کس کمال نے اس شخص کو اہل جنت میں شامل کر دیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے تھوڑی دیر میں ایک انساری صحابی داخل ہوئے ان کی داڑی سے وضو کے کترے ٹپک رہے تھے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے اگلے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات دہرائی اور پہلے دن کی طرح وہی صاحب تشریف لائے تیسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی اشاد فرمایا اور پھر پہلے کی طرح وہی صاحب آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان صاحب کے پیچھے پیچھے گئے اور ان سے کہا میری اپنی والد سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے تیہ کیا ہے کہ تین دن ان کے پاس نہیں جاؤں گا کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں ان صاحب نے جواب دیا ضرور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ ان صاحب کے ساتھ تین رات رہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ صاحب قیام اللیل کے لئے اٹھے ہوں سوائے اس کے کہ جب آنکھ کھلتی تو بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر لیتے اور تکبیر پڑھ لیتے یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مزید کہا ہاں اور سوائے اس کے کہ میں نے ان کو صرف بھلی بات بولتے ہوئے سنا تھا جب تین راتیں گزر گئیں اور مجھے ان کا عمل کچھ بھی نہ لگا تو میں نے ان سے کہا اے اللہ کے بندے میری اپنے والد سے نہ ناراضی ہوئی تھی اور نہ تر کے تعلق میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین مرتبہ آپ کے بارے میں یہ فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے تینوں بار آپ ہی آئے پس میں نے سوچا کہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہوں اور دیکھوں کہ آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں اسی لئے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا اب آپ ہی بتائیے وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ان صاحب نے جواب دیا جو کچھ تم نے دیکھا اس کے علاوہ تو میں کچھ بھی نہیں کرتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں میں اجازت لے کر چلنے لگا تو ان صاحب نے مجھے پکارا اور کہا ہاں جو تم نے دیکھا اس کے علاوہ تو میں کچھ بھی نہیں کرتا مگر ہاں میں کسی بھی مسلمان کے لئے اپنے دل میں کوئی برائی یا میل نہیں رکھتا نہ میں کسی سے اس پر جو اسے اللہ نے دیا ہے حسد کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا بس یہی وہ کمال ہے جو آپ کو حاصل ہے جزاک اللہ